دیکھیں بدقسمتی سے کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود سیاست میں عدم استحکام کا باعث ہوتے ہیں اور یہ استحکام ضرور آئے گا اور یہ اس طرح کے کردار اپنے کیفرے کردار پر پہنچیں گے یہ ہوگا تو سب کیوں اس وقت حالات ہیں پہنگائی ہیں تو حالات ہیں میں بہتا ہوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے بلکل یہ یہ کنسرن ہے یہ کنسرن ہے اور اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ ہوا میں پاکستان کے مشکلات جو کئی کئی چیزوں کے باعث جس میں یہ عدم استحکام آپ جانتے ہیں کہ عدم استحکام سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ایک جو اشیر لانے کے مطابق ہے لیکن having said so یہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور یہ normal political discourse نہیں ہے یہ جو جو کچھ ہم نے نو میرے سے پہلے دیکھا نو میرے کے بعد دیکھا یہ اس ملک کے خلاف اس ملک کی سیاست کے خلاف اس کی ریاست کے خلاف اس کی عدالت کے خلاف اس کی معشت کے خلاف ایک خوفناک سازش تھی صرف دیکھنے کے ضرورت ہے آپ دیکھیں کیسے بات چیت اس سے کی جاتی ہے جو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اگر ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک ایسا طبقہ وہ اس بات پہ اترا ہو کہ اس نے ہر حال میں تباہی کرنی ہے بھارکیف جمہوریت ایک سیاسی عمل ہے یہ پارلیمنٹ جگہ وہ ہے جہاں اہل حلو اکت بیٹھتے ہیں جب بیعث ہوتی ہے تقریر ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے جہاں پر قانون بنتا ہے جہاں بجٹ بنتا ہے لیکن اگر یہاں پر صرف ہلڑ بازی اور میرے بازی اور شور شرابہ اب خود منصف ہے فیصلہ پر میں ایک پارٹی کارکن ہوں جہاں دیوریشپ حکم کرے گے کام دورا ہے